موسیقی میں ایک گہرہ کون ہوں اس سمین پر بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح زرے زرے پر برستی ہے جیسے گوان سب کی پیاس بجھاتا ہے اتنی سی کہانی ہے میری زین الاپدین اور آشی اممہ کے بیٹے کی کہانی اس لڑکے کی کہانی جو اخواریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور اید و رائی سولمن نے کی اس ودیارتی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنس دان بنا اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا جمع نہیں کیا میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بریوار میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریڑ نہ ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے خدا کی رحمت ان کی وراست ہے میرے پردادا اول میرے دادا پکیر اور میرے والد جین العبدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکالم پر ختم ہو جائے گا لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ عمر ہے لا فانی ہے موسیقی 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 پورنا سیاں پورنا مادایاں پورنا بیوام ششتے میں شہر رامی شرم کے ایک میڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا ہوں میرے ابباز زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا اور میری ماں جیسی مددگار تھی آنشیہ ماں ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے خد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم جو کبھی انیسوی صدی میں بنا تھا کافی وسیع اور پکا مکان تھا آرام ایشورن کی مسجد سٹریٹ میں میرے ابباز ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے مگر ضروریات کی تمام چیزیں مویسر تھی ہیں سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی مٹیریلی آن ایموشنلی رامی ایشورن کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف دس منٹ کی دوری پر تھا ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے اببہ مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جائے کرتے تھے رامیشورن مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے اببہ کے پکے دوست تھے میری بچپن کی یادوں میں آنکھی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسلموں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے میرے اببہ مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی کمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے ایک بار مجھے کہا تھا جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو وہ مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اببہ کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک آلہ طاقت ہے ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے میں قریب چھے برس کا تھا جب اببہ نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنشکوڑی کا دورہ کرا سکیں لے جائیں اور واپس لے آئیں وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بیچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین بعد میں ان کا نکاح میری آبا زہرہ کے ساتھ ہوا احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے پندرہ سال بڑے تھے پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شم مندر ہوا کرتا تھا جس کے گرد ہم اتنی ہی شردہ سے پرکرما کرتے تھے جس شردہ سے باہر سے آئے ہوئے یاتری جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے سائنس کی ایجاد میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا میرا چچے روائی شمس الدین اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکا تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے سٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا سن انیس سو انتالیس میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی اس وقت میں آٹھ سال کا تھا ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک امرجنسی کیسے حالات پیدا ہو گئے تھے سب سے پہلی درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم سٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکھنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنشکوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھنگ دیا جاتا شمس الدین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے وہ موقع مجھے ملا اور شمس الدین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرٹھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے اببہ سے وراست میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی لیکن جلال الدین اور شمس الدین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا موسیقی மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் முதவி ایبان تندے یا نوٹران کل ایبان تندے مگر آچون ان بی اویت موندی ایرپچے یل پھر جنگ ختم ہو گئی ہے اور ہندوستان کی آزادی بلکل یقینی ہو گئی ہے میں نے اببہ سے رام اشفرم چھوڑنے کی اجازت چاہیی میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز رامنات پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رامنات پورم تک گئے مجھے شوارٹس ہائی سکول میں داخل کرانے کے لئے جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا رامنات پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب پچاس ہزار کی عبادی تھی لیکن رام اشفرم کا سکون اور اتمنان کہیں نہیں تھا گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا شوارٹس ہائی سکول میں داخل ہونے کے بعد ایک پندرہ سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے میرے ٹیچر ایہ دورائی سولومن بہترین رہبر تھے گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لئے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی رامنات پرم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گروہ شش سے بھی آگے نکل گیا ایہ دورائی کہا کرتے تھے زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لئے تین طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے خواہش یقین اور امید ایہ دورائی سولومن جو بعد میں ریورینٹ ہو گئے کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں بھی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی فیسینٹ کرتی تھی سمندر میں ایک کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا بلندی پر پرواز کروں گا اور حقیقت یہ ہے کہ رام اشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا شوارٹس سکول میں تعلیم ختم کردے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا سن انیس سو پچاس میں میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایجوکیشن کے معنی صرف اتنی ہی جانتا تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فیزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے کسی طرح میں ایمائی ٹی یعنی مدراز انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا کم سے کم ایک ہزار روپے کی ضرورت تھی اور میرے اببہ کے پاس اتنے روپے نہیں تھے اس وقت میری اکا میری آپا زہرہ نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیش کر میری فیز کا انتظام کیا مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا ایمائی ٹی میں سب سے زیادہ مزا آیا وہاں دو ہوائی جاز رکھے دیکھ کر جو اڑان سے بری کر دیئے گئے تھے مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا اور جب سب لڑکے ہوسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا فرسٹ یئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے یعنی اپنی سپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا تو میں نے فورن ایرونوٹیکل انجینرنگ کا چناؤ کر لیا ایمائی ٹی کی تعلیم کے دوران مجھے تین ٹیچوز نے بہت مداثر کیا پروفیسر سپونڈر پروفیسر کی اے وی پندلے پروفیسر نرسنگھا راؤ پروفیسر سپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنمک سکھاتے تھے ایرونوٹیکل انجینرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے سلا لی تھی انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رہجان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے میرے اپٹیچوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے میں خود بھی ہونے والے انجینرنگ سٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا سپیشلائزیشن کا چناو کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے کتنا اتصا ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے پروفیسر کے اے وی پنڈلے نے مجھے ایرو سٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی ویشلیشن انیلیسس بھی وہ بڑے خوشدل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں پروفیسر نرسنگ راؤ میتھمیٹیشن تھے وہ ایرو ڈائنیمکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فیزکس باقی تمام سبجیکٹس سے زیادہ اچھا لگنے لگا سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا چتارا سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا سہجی انانتو ہوئے دنو راتی آنکر بھلو ہمارا سادھر سنگی سادھر سنگی سادھر سنگی سادھر سنگی گروہ پورا بھےڑی ہو بڑھ بھاگی جاکو آنتونا پاراوارا آنتونا پاراوارا 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 نانک سرنی گہی سوامی کی پونہ پونہ نمسکارا سادھر سنگی سادھر سنگی سادھر سنگی ایم آئی ٹی سے میں بینگلور کے ہندوستان ایرونارٹکس لیمیٹڈ ایچ ای آل میں بطول ٹرینی داخل ہو گیا ایچ ای آل سے جب میں ایرونارٹکل انجنرنگ گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے دو موقعے میرے سامنے کھڑے کر دیا اور دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے ایک موقع تھا ائر فورس کا دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈیریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ این پروڈکشن کا میں نے دونوں میں ارضی بھیج دی اور با یک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاوا آ گیا ائر فورس کے لیے مجھے دیرہ دون بلائے گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی میرے دونوں مقام دو ہزار کلومیٹرز کے فاصلے مرتے ہیں یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسی اور ویرات وطن کو دیکھنے گا کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے میں ایک ہفتہ دہلی میں ٹھارا میرے ہاتھ سے نکل گیا دیہا دھوتی اور پاؤں میں لکلی کی کھڑاؤں ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پرباوت ہوا میں میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈیا نیئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی پرواز کرنے کی وہ مسکرا دیئے اور بولے خواہش اگر دل و جان سے نکلی ہو وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرومیکنیٹک انرجی ہوتی ہے ایک برکی مکنتی سی طاقت ہوتی ہے دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برمان سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے اسی لئے جو سوچا ہے اس کی سرشتی ہوشی ہے وہ تخلیق ہوگا تم اشواس کرو اس عزلی بندھن پر اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا بہار پھر سے آئے گا میں ڈہلی لوٹ آیا ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھاما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹ ایفکٹ اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا دھائی سو روپے کی مہانہ تمخواہ پر تین سال گزر گئے انہیں دنوں بینگلور میں ایرونارٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے ڈی ای کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا بینگلور کانپور سے بلکل مختلف شہر تھا میں اپنے ڈیریکٹریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دی ہے الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت اپنی یقتائی کھو بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی حساس بھی ہیں اور بے حس بھی جتنے گہرے ہیں اتنے ہی ستہی اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خبرو نظر آتے ہیں لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقل چپ بہت دیکھیں اور بینگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی بینگلور میں رہ کر میں رامیشورن کی سکون اور گہری شانت واتورن کے لیے ترستہ تھا پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ تین سالوں میں ایک سودیشی ہور کرافٹ تیار کریں اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا نندی اس کا نام رکھا گیا شیو کی سواری کے آدھار پر اس کا ڈیزائنڈ ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کانٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے تاک رکھ دیا گیا پروفیسر ایم جی کے مینن ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈمنٹل ریسرچ کی ڈائریکٹر ایک روز اچانک ہی ہماری جانچ پردال کو آ پہنچے نندی کا ذکر نکلا مجھ سے پوشتاج کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک دس منٹ کی اڑان کے لیے اس کے ایک ہفتہ بعد کی بات ہے مجھے انکسپار سے بلاوا آ گیا دی انڈین کمیٹی فور سپیس ریسرچ میں بمبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوشت کے لیے انٹرویو دینے میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے جو اس وقت ایٹومیک انرجی کمیشن کے ڈیپیٹی سیکریٹری کے عودے پر تھے ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل مولیا اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چل لیا گیا مجھے انکو سپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکو سپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھمبا کیرلہ میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے ہندوستان میں یہ مارڈن راکٹ بیسٹ ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی ہلکی سی شروعات اس کے فوراں بعد ہی مجھے چھ ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا نازہ میں ہے راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامے شرم گیا میرے اببا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز عدا کی موسیقی 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 سلطان کی فوج میں ستائیس بریگیٹ تھے جو خشون کہلاتے تھے اور ہر ایک بریگیٹ میں ایک دستہ تھا راکٹمنٹ کا جو سات رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا جب ڈیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے سات سو راکٹس اور نو سو راکٹ کے سب سسٹمز پرامت کیے سترہ سو ننیانوے میں تیروکنہ ہلی کی جنگ کے بعد وہ راکٹس ویلیم کانگریر نے انگلینڈ بھیجوا دیئے جانچ پرطال کے لیے اس کی تقنیق سمجھنے کے لیے جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی کم سے کم ڈیڑھ سو سال کے لیے پنڈے جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی زمواری اپنے سر لے لی بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہاں ان سپیس وڑانوں کو ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی آ رہی ہے لیکن پردھان منطری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبارکہ نہیں تھا ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے معصولوں میں کوئی حصہ لینا ہے شرکت کرنی ہے ہندوستان کو کوئی حصیت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری سیلف ریلائز عشد ضروری ہے اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا سہج پکے سمیٹھا ہوئے تھمبا میں دو راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے ایک رہنی دوسرا میں نے کہا اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بولا بھیجا ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں کرپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تارف کرائی گیا جو ائر ہیڈکوارٹر سے تھے پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا راکٹ اسسٹیڈ ٹیک آف سسٹم ایک ملٹری ائرکراف جو راکٹ کی مدد سے بڑھایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں شان تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ائرکراف تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں سمیدار ہوں میں کئی طرح کی جذبات سے بھر گیا خوش بھی تھا شکر گزار بھی خوش قسمت بھی اور ایک احساس ہوا تکمیل کا فلفلمنٹ کا انیسویں صدی کے ایک شاعر کے یہ سطریں بہت یاد آئیں ہر دن کے لیے تیار رہو ہر دن کو ایک طرح ہی ملو جب اوکھلی ہو برداشت کرو جب دستہ ہو تو وار کرو ریٹو پہ کام کرتے ہوئے دو اہم واقعات ہوئے پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار سپیس ریسرچ کا دس سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آوثر تھے پروفیسر سارے بھائی میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی منیفیسٹو تھا جیسے سپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا نارائنن اور میں ہم دونوں اس پینل کے میمبر تھے اس وقت تک بھوش کی آنے والی ایس ایل وی سیٹیلائٹ لانچ ویہیکل کا ناک ناکشہ بھی تیار ہو چکا تھا پروفیسر سارا بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چناؤ گیا اس پر پروفیسر سارا بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں یہ معمول تھا میرا عادت تھی کہ ہر مسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارا بھائی کو پوری تفصیل پوری ریپورٹ دیتا تھا ڈیلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں ٹرونڈرم لوٹ رہا تھا اور اس دن پروفیسر سارا بھائی تھنبا میں ایس ایل وی کا معاینہ کرنے کے ہوئے تھے ڈیلی ائرپورٹ کے لاؤنج سے میں نے انہیں فون کیا پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی پروفیسر سارا بھائی نے مجھے کہا کہ میں ٹرونڈرم ائرپورٹ پر ان کا انتظار کروں میں جب ٹرونڈرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارا بھائی نہیں رہے چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا انتقال ہو گیا میں تھر رہا کے رہ گیا چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا پروفیسر سارا بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشتر پتائیں جیسے راشتر کے پتا مہاتمہ گاندی ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے ناناتی باتتکو ناٹکمو ناناتی باتتکو ناٹکمو ناناتی باتتکو ناٹکمو تے گ دو پاپمو تیر دو بھنیا مو نگی نگی کالا مو ناناتی باتتکو ناٹکمو تے گ دو پاپمو تیر دو بھنیا مو نگی نگی کالا مو ناٹکمو یگوانشی بینکடேش் வருணே یگوانشی بینکடேش் வருணே یگوانشی گاغனமு میதிதி கைவல்யமு گاغனமு میதிதி کئی بل یم کئی بل یم کئی بل یم کچھ عرصہ پروفیسر ایم جی کے منن نے سپیس ریسرچ کا کام سنبھالا بل آخر پروفیسر ستیش دھون کو انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن اسرو کی زمداری سونپتی گئی تمبا کا پورا کامپلیکس ایک بڑے پیمانے پر سپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارا بھائی سپیس سینٹر وی ایس ایس سی کا نام دیا گیا جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کی شردانجلی پیش کی گئی مشہور میٹل ریجسٹ ڈاکٹر برم پرکاش وی ایس ایس سی کے پہلے ڈریکٹر مقرر ہوئے کوئی بھی شخص اپنی ذمہ واری میں تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو موتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو شاید نیجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے آزادی اور ذمہ واری ایک ساتھ ہو تب ہی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں دو راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھا ہوا دو علم نالج بڑا کارامت ہتھیار ہے بہت کام آتا ہے علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حق دار ہوگئے علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ٹیم کی رہنمائی تب ہی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو اپ ٹو ڈیٹ ہو کامیاب رہنمائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جو ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں اگلے دن کے کام کی تیاری کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں گرو سمجھیں اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو جو کرو اس پر یقین رکھو یا جس پر یقین ہو وہی کرو ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے ایسل وی پروجیکٹ کے پہلے تین سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے نئے اسرار کھلے اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھانے لگا ریسرچ اور عمل ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتا چلنے لگا کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے ایک اور سیڑھی بنیاتی ہے کسی بھی تخلیق کی طرح ایسل وی تھری کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا میری آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگرتے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا رات کے رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا زہرہ کو کیا تسلی دیتا اور کیا سبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوک چکے تھے تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کا ساری مصروفیت بیمانے لگنے لگیں بہت دنوں تک بہت ملال لگا سب بیمانی لگتا تھا پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے کہتے ایس ایل وی پر جیسے ایسے کام آگے بڑھے گا مجھے سبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی انیس سو چھہتر میں میرے ابباز این الابدین ایک سو دو سال کے عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے پندرہ پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑ پوتا دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موقت تھی کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا چھنڈا نہیں اتارا گیا نہ اخباروں نے سیاہہ شیئے دیئے نہ سیاستدان تھے وہ نہ ودوان کوئی نہ کوئی بڑے سرمایہ دار ایک سیدھے سادھے انسان تھے فرشتہ صفت اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے رندے گلے سے دعائیں دی مجھے سلوی 3 اپوجی روکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی مجھے فوراں فرانس جانا پڑا میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کے خبر پہنچیں یکے بعد دیگرے تین موتیں ہو گئیں میرے گھر میں اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی سو فیصدی لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھولتی مکمل نیتی اور پوری لگن سے اسلوی 3 کا خواب 1989 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا ہم نے اسلوی 3 کی پرواز کا دن دس اگس 1991 زیدہ کیا تھا دیس میٹر لمبا چار سٹیجز کا یہ روکٹ سترہ ٹن کا وزن لے کر سات بچ کر اٹھاون منٹ پر بڑی کا جدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا پہلی سٹیج ہر طرح سے بختہ نکلی اور بڑے آرام سے روکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا ہم سب دم خود رہ گئے سانس روکے بیٹھے تھے ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا اچانک ہمارے خواب میں در آرائی ہمارا سکوت ٹوٹا ہماری خاموشی ٹوٹی دوسری سٹیج قابوسے باہر ہونے لگی تھی تین سو سترہ سیکن کے بعد پرواز ٹوٹ گئی میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبا سری ہری کوٹا سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا میں غم و غصے سے بھر گیا نچڑ گیا بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں تھس گیا میں نے اپنے کندے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی تو پہر ڈھل چکی تھی شام قریب تھی ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سرانے بیٹھے تھے ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے میں اداس تھا مایوس تھا لیکن اکیلا نہیں ہر شخص تقنیقی جمع تفریق اور بحث مباسے کے بعد مطمئن ہو جگا تھا سنتوشت ہو جگا تھا لیکن مجھے اتمنان نہ آیا اور مسلسل بے چان رہا میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھاون کے سامنے سر میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اتمنان ہو گیا لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ باری سمجھتا ہوں سلوی تھری کے ناکامیابی کی ذمہ باری میری ہے سائنس کا کام کمال درجہ اتصاہ بھی دیتا ہے خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے سوچا تھا اسے حقیقت بننے میں چالیس سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا پروفیسر چندر شیخ نے چندر شیخ لیمٹ کا عوش کار کیا تھا انیس سو تیس میں جب کیمریج میں پڑ رہے تھے لیکن پچاس سال بعد انہیں اسی دسکوری پر نوبل پرائس ملا وان برون اپنی سیٹن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے پہاڑ کی چوٹی پر اتارنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے چوٹی پر نہیں ہے چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے چوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے میں ایک کے قدم چلتا رہا چڑھتا رہا چوٹی کی طرف ایس ایل بی تھری کی اڑان سے تیس گھنٹہ پہلے سترہ جولائی انیس سو اسی کے دن اخواروں کی سرخیاں ترہ ترہ کی رائے اور اندازوں سے بھاری ہوئی تھی زیادہ تر ریپورٹرز نے پہلی ایس ایل وی کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبا سمندر میں جا کر گرا تھا کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے ایس ایل وی تھری سے جوڑ دیا تھا میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے سپیس پروگرم کا فیصلہ کرنے والا ہے مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھی اٹھارہ جولائی انیس سو اسی صبح آٹھ بچ کر تین منٹ پر ہندوستان کا پہلا سیٹیلائٹ لانچ ہو گئی کر اڑا میں نے روحنی سیٹیلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جاچا اگلے دو منٹ کے اندر اندر روحنی انترکش میں تھا اس تمام شروع ہل کے پیچ میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ عدا کیے میں مشن ڈائریکٹر بولا ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہا ہوں چوتھی سٹیج کامیابی کے ساتھ روحنی سیٹیلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے میں بلوک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالا سارے قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹیلائٹ لانچ کی قابلیت تھی ہمارے قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے اتحاس کا ایک نیا باپ کھلا ایک نیا چپٹر پردان منطری اندرہ گانی نے مبارک بات قطار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنسدان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی ہماری اپنی تھی میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا میں خوش تھا کہ پچھلی دو دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بلاخر اس میں کامیاب ہوا لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدالت میں یہاں پہنچا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے میرے ابا میرے بہنوی چلال الدین اور پروفیسر سارا بھائی ایسل وی تری کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا ایک دن اور دلی بولایا پردان منطری سے ملنے کے لئے میری ایک چھوٹی سے الجھن تھی کپڑوں کو لے کر ہمیشہ سے بڑے آمیانے سے کپڑے پہنتا ہوں اور پاؤں میں چپل یا سلیپر کہلو پردان منطری کو ملنے جیسا وہ لباس نہیں تھا میرے لئے نہیں ان کے احترام کے لئے سنا تو پروفیسر دھون بھولے کپڑوں کی فکر مت کرو تم نے جو شاندار کامیابی پہن رکھی ہے وہ کافی ہے ریپبلک ڈے انیس سو اکاسی میرے لئے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا کہ مجھے پدمو بھوشن سے نواز آ گیا ہے میں نے اپنے کمرے کو بسم اللہ خان کی شاہنائی سے بھر لیا شاہنائی کی گونج مجھے کہیں اور ہی لے گئی میں رامشورم پہنچ گیا ماں کے گلے لگا اببہ نے میرے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا اور میرا دوست میرا رفیق جلال الدین مسجد گلی میں جمع ہوئے لوگوں میں میرے انام کا اعلان کر رہا تھا میری بہن زہرہ نے میٹھا بنایا گھر میں پکشی لکشون شاستری نے میرے ماتھے پر تلک لگایا فادر سولمون نے میرے ہاتھ میں سلیب دے کر دعا پڑی اور پروفیسر سارا بھائی کو دیکھا ان کے چہرے پر مسکراہت تھی فاخر تھا جو پودا وہ لگا کر گئے تھے اب پورا پیڑ بن چکا تھا جس کے پھل ہندوستان کی عوام تک پہنچ رہے تھے موسیقا آنند زرنگ آنند آسے ڈوہی آنند زرنگ گر بھاچے آبڑی ماتے چا ڈوہلہ تیتھی چا جیبھڑا تیتھے پھنبے گر بھاچے آبڑی ماتے چا ڈوہلہ تیتھی چا جیبھڑا تیتھے پھنبے تُکا مھنے تیسا او تلہ چے ٹھسا آنبھا و سریسا موکھالا آنند آچے ڈوہی آنند ترنگ آنند چی اہنگ آنند آچے آنند آچے ڈوہی آنند ترنگ پہلی جون انیس سو بیاسی میں نے دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ لیبارٹری ڈی آر ڈی آل کی زمواری سمحال لی اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شری آر وینکر ٹرمن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ و درجہ مسائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی مسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے تو ہمیں اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل مسائل کا پروگرام بن گیا جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خود مختاری سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا سرفیس ٹو سرفیس مسائل کا نام پرتوی رکھا گیا ٹیکٹیکل کور وہیکل کو ترشول کا نام دیا گیا سرفیس ٹو ائر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلایا انٹی ٹینک مسائل پروجیکٹ کو ناغ کے نام سے پکارا گیا اور میرے دیرینہ خاو ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیرمنٹ لانچ وہیکل کو میں نے اگنی کا نام دیا مسائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چنی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا وہ بڑے تاجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انیس سو چوراسی کی نشاندہ ہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برحم پرکاش کی موت کی خبر آئی میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا پہلی ایس ایل وی کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا پروفیسر سارا بھائے اگر وی ایس ایس سی کے نرماتہ تھے بنانے والے تھے تو ڈاکٹر برحم پرکاش اس کے عامل تھے ایکزیکیوٹر تھے ان کی ونمرتہ نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا اور میں نے اپنی تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا ان کی حلیمی صرف اپنی خوبیوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا ان کے برطا اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے یہاں تک کہ افسر بھی لیڈر بھی رہنما بھی وہ بہت بڑے دانشور تھے ایک کمزور سے شریر کے اندر ان میں بچوں کی سی معصومیت تھی مجھے وہ ہمیشہ سائنستانوں میں سنت نظر آتے تھے پرتوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم 1988 میں داخل ہوئے پچیس فروری 1988 صبح گیارہ بچ کر تئیس منٹ پر پرتوی کی پہلی پرواز واقع ہوئے ہمارے ملک میں وہ ایک اتحاسک موقع تھا پرتوی صرف ایک سرفس ٹو سرفس مسائل ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی تمام قسم کی مسائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا فیوچر کا موڈیول تھا وہ پرتوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی پھر قصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے مسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آسکتی ہو مسائل کی ایجاد میں ہندوستان کے خود مختاری نے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ملکوں کو پریشان کر دیا اگنی کی ٹیم میں پانچ سو سے زیادہ سائنستان شامل تھے اگنی کی پرواز بیس اپریل انیس سو انانوے تیپ آئی تھی لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیا جائیں اخوارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا بیس اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں اٹھنے دیا پرواز سے صرف چودہ سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی وہ فورن ٹھیک کر دی گئے لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج سٹیشن نے رکنے کا حکم دیا چند سیکنڈز میں کئی رکاورٹیں سامنے آگئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئے اخوارات نے آستینیں چڑھا لیں ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لیں کارٹونسٹ صدیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی ایک کارٹون میں دکھا گیا کہ سائنس دان کہہ رہا ہے سب ٹھیک تھا سوچ بٹن نہیں چلا ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا ریپورٹر کو سمجھا رہا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ بڑی آمن پسندہ ہنساوات کی مسائل ہے اس سے کوئی مرے گا نہیں قریب دس روز دن رات کام چلا مسائل کی درستی پر اور آخرکار سائنس دانوں نے ایک نئی تاریخ تہہ کی اگنی کی پرواز کے لیے مگر پھر وہ ہی ہوا دس سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا پہتا چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے پرواز پھر ملتوی کر دی گئی ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون شپرا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا مسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معافظہ ملا ہے دو چار بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوالوں گا امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا اگنی کوئی اندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا آخر کار ایک بار پھر بائیس مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے تیپ آئی ہیں اس کی پچھلی رات ڈاکٹر ارونہ چلم جنرل کین سنگ اور میں ڈیفنس منسٹر کیسی پنت کے ساتھ جہل قدمی کر رہے تھے پورے چاند کی رات تھی ہائی ٹائڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہو پوچھا کلام کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم میں کیا چاہتا تھا کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور اچانک مجھے جواب مل گیا ہم ایک لاکھ پیڑوں کی کونپلے لگائیں گے میں نے کہا اور ان کی چہرے پر رونک آ گئی تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا اشیروات چاہتے ہو بولیے کل یہی ہوگا انہوں نے پیشنگوئی کی اگلے دن صبح سات بچ کر دس منٹ پر اگنی لانچ ہوئی قدم قدم صحیح نکلا میسائل نے جیسے ٹیکس بک یاد کر لیے ہو جیسے سمک یاد کر لیا تھا ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا لگتا تھا ایک لمبے خوفنا خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھولی ہے پانچ سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیٹ پر پہنچے تھے اس کے پیشے پانچ لمبے سالوں کی ناکامیابی کوششیں اور امتحان کھڑے تھے اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دعاو برداشت کیے تھے لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ وہ مٹھی بھر سیکنڈز چھے سو سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا اس رات میں نے اپنی ڈائرے میں لکھا اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے نہ شکتی کی نمائش ہے اگنی ایک لاؤ ہے جو ہر اندوستانی کے دل میں جل رہی ہے اسے مسائل مت سمجھو یہ قوم کے ماتے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے سvadھرمم ابجہ ویکشیانا Soul موسیقی قدس و درمان کی دن چاہتوا باپم مواپسی اسی انیس سو نووے کے ریپبلک ڈے پر دیش نیم میسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا مجھے پدمو بھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر ارونہ چلم کو بھی دس سال پہلے پدمو بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں رہن سیند میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تم تھا دس بائے بارہ کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فنیچر جو کرائے پر لیا تھا فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ ترونڈرم میں تھا اب ہیتر آباد میں ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا اڈلی اور چھانچ اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہت مبارک بات کی میں اپنے ہم وطنوں کی اس نوازش سے چھل گیا میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے زیادہ آمدنی کے لیے لیکن یہ آدھر محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے پندرہ اکتوبر انیس سو اکانوے میں ساٹھ سال کا ہو گیا مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک سکول کھولوں یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے اور وہ تمام باتیں کلم بند کروں جو دوسروں کے کام آسکے ایک طرح سے اپنی سوانے عمری لکھوں اپنی جیو نہیں میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریہ اور دشا کی ضرورت ہے تب ہی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدالت میں یہ بن سکا جو میں ہوں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے خوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں جیسے کہا ہے کسی نے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلہ ہی رہے گا زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے خوشی ہے تو غم نہیں سکون ہے تو درد نہیں ہوگا مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنیں گے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی مالزور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑے اور اسے چین ملے یہ پڑے اور اس کی امید روشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لوگ کو پر لگ جائیں اور اس لوگ کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم میں سے نہری کر لیا کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم میں سے نہری کر لیا پھر دھوپ باندھ کے پاؤ میں ہم اڑے ہے تھنڈی ہواوں میں زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی وقت پہ اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی وقت پہ اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی چھاں نکھالی کھلا کہیں ہم اڑے جہاں پہ ہوا نہیں زمین میری یہ میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زندگی پرواز ہے میری زندگی پرواز ہے وہ پیزاں میری میں اڑو جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں